تو یہ مسائل امت پہلے نمٹا چکی ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ پہلے ہو چکے ہیں سارے خلا پہ میں کیوں اتنا چیخہ ہوں مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے دیوبندی مولوی اہل احدیث مولوی جو آج کل کے ہیں قدیم اہل احدیث دیوبندی بریل بی شیعہ کوئی بھی اس خلا کو ٹھیک نہیں سمجھتا جو آج کل کوٹ میں ہو رہا ہے وہ حرم ہی میں کیوں نہ ہو حرم کے سعودیہ کے کوئی سکولری کیوں نہ ہو کیونکہ علشتے چلے جاؤ گے غامدی صاحب کی طرف جائیں گے تو انہوں نے کہا ہے ہی نہیں دلیل ان کے پاس بھی ہے پاکستان میں سب سے منورٹی میں جو فرقہ ہے نا وہ اہل احدیث ہیں سب سے کم تعداد ان کی ہے لیکن سب سے زیادہ فرقے ان میں میں اپنے دل کا درد پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے پھر سولہ پڑھنی ہے چوتھا کے لیے پا رہا ہوگا بھائی جتنی چائے پڑھو ان مسائل کے جن کو قرآن نے بہت ہائلائٹ کیا ہے ان سے ہٹ کے آج کل کے اسکولرز ہی کے اس پلک پانا لے کے انہی کے سکرو ٹائٹ کرنے میں لگا رہتا ہے سارا ٹائم ہمارا ابھی میرا عدالتی خلا پہ بیان آیا تھا نا اس طرح کے اور بی سیو مسائل ہیں انشاءاللہ اس پر بھی میں اب ریکارڈ کرواؤں گا لیکن مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ یہ تو وہ مسائل تھے جو امت نمٹا چکی تھی یہ مسائل امت میں آپ لوگوں نے سنے وہ عدالتی خلا والا بیان آپ نے سنے وہ جو بیٹھے ہیں یہ وہ مسائل تھے جو امت ان سے فارغ ہو چکی تھی یہ کوئی نیا دین تھوڑی ہے جو ابھی پندروی صدی میں آ رہا ہو میں اپنے دل کا درد پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے پھر لیکچر ہم شروع کرتے ہیں دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں اگر فرقہ واریت سے بچنا ہے نا تو اپنے آپ کو مجتہدین کا پابند کرو یہ جو چار بڑے بڑے مشتہدین گزرے ہیں نا ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو اس کے علاوہ آپ کے پاس فرقہ واریت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ورنہ آج کل کے جو مذہبی سکولر ہیں وہ آپ کو قرآن و حدیث کے نام پہ گمراہ کر دیں گے علم بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے اللہ نے جو خاص قسم کی فہم دی ہوتی ہے سمجھ دی ہوتی ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت باریک مسائل میں وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی اگر وہ ہر ایک کے پاس ہوتی تو اللہ کے نبی یہ کیوں فرماتے ہیں رُبَّ حَامِلِ فِقِهِنْ غَيْرُ فَقِهِنْ بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں اب یہ تراوی کا ایک اتنا بڑا پھڑا کھڑا ہو گیا نا پوری دنیا میں جب سے حرم میں دس ہوئی ہیں آٹھ پڑھنی ہیں بارہ پڑھنی ہیں چودہ پڑھنی ہیں بیس پڑھنی ہیں ہر یعنی آپ اگر یوٹیوب کھولتے ہو کسی نے کہا بیس پڑھنی ہے دوسرا کلپ آرہ ہوگا آٹھ پڑھنی ہے تیسرا کلپ آرہ ہوگا سولہ پڑھنی ہے چوتھا کلپ آرہ ہوگا بھائی جتنی چاہے پڑھو ہمارا یہ بان جائے نا واسع خان فیس بک پہ ایک کلپ آیا تھا اصل تو قرآن سننا ہے لہذا جتنی چاہے پڑھو اس نے کہا پھر دو رکت میں پڑھ لو پورا قرآن تیری آٹھ اور سولے کے پڑھے کی کیا ضرورت ہے تو یہ بات خوب سمجھ لیں یہ جھگڑے امت نمٹا چکی ہے اب دوبارہ سے ان مسائل کو کھڑا کریں گے سوائے بحث مباحثے کے فرقواریت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا یہ ترابی کوئی آج پہلے دن تھوڑی آئی ہے پندروی صدی میں یہ تو صحابہ تابعین میں جب ایمہ مجتہدین تھے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل جو امت کے بہت بڑے محققین ہیں سکولرز ہیں ان لوگوں نے تحقیق کر کے یہ مسئلہ نمٹا دیا ہے اور ان کی تحقیق وہ زیادہ قابل اعتماد ہے بنسبت آج کل کے سکولرز کی تحقیق کے چاہے وہ حرم ہی میں کیوں نہ ہو حرم کے سعودیہ کے کوئی سکولر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ علشتے چلے جاؤ گے ابھی کچھ دن پہلے ایک شیعہ عالم کا بیان آیا تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے منورٹی میں جو فرقہ ہے نا وہ اہل حدیث ہیں سب سے کم تعداد ان کی ہے لیکن سب سے زیادہ فرقے ان میں ہیں یعنی افراد کے لحاظ سے سب سے کم اور فرقوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے امت کو بے لگام کر دیا کہ ہر آدمی خود ہی کرتا پھرے تو بھائی ہر آدمی کی رائے دوسرے سے الگ ہے چند ایک مسائل میں اتفاق ہوگا باقی وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر خود تراویم ہی ہے اہل حدیثوں کی رائے دیکھ لو آپ کوئی کہہ رہے ہیں آٹھ سنت ہے کوئی کہہ رہے ہیں بھائی جدنی چاہے پڑھو اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے اور غامدی صاحب کی طرف جائیں گے تو انہوں نے کہا ہے ہی نہیں دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ تین دن نبی نے پڑھ کے جو کام چھوڑ دیا تو اس کو پڑھ کیوں رہے ہو تم تو یہ مسائل امت پہلے نمٹا چکی ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ پہلے ہو چکے ہیں سارے مسائل عدالتی خلا پہ میں کیوں اتنا چیخہ ہوں مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے دیوبندی مولوی اہل حدیث مولوی جو آج کل کے ہیں قدیم اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ کوئی بھی اس خلا کو ٹھیک نہیں سمجھتا جو آج کل کوٹ میں ہو رہا ہے لیکن اب وہ اسکولرز آنا شروع ہو گئے جو مسئلے پہلے نمٹ چکے ہیں بھائی ان کو مت اچھا لو یہ قرآن حدیث کے نام پہ لوگ منجن بیچیں گے بعض مخلص بھی ہوتے ہیں ان میں میں ایسے اہل حدیث علماء کو جانتا ہوں جو بڑے مخلص ہیں بھائی آپ کی جو سمجھ ہے وہ ابو حنیفہ شافعی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ اپنی رائے کیوں تھوپ رہے امت پہ امت کو چلنے تو یار جیسے چلتی آ رہی ہے صدیوں سے تراوی پر عجمہ ہو چکا ہے بیس رکت ہے بیس سے کم نہیں ہے زیادہ پر تو ہے بیس سے کم نہیں ہے جب ایک چیز نمٹ گئی امت نے فائلیں لپیٹ کے آج سے آپ سو سال پہلے جائیں گے اپنے باپ دادا سے پوچھیں وہ کہیں گے پوری روح زمین پہ کہیں بھی بیس سے کم نماز نہیں ہوتی تھی ایک نئی فائل کھول دی ہے وہ استدلال کرتے ہیں بخاری میں آٹھ رکتے ہیں بخاری میں تو آٹھ بھی ہیں بخاری میں تو سترہ بھی ہیں حضرت عائشہ ام سلمہ مختلف صحابیات سے کہ نبی سترہ رکتیں پڑھا کرتے تھے اور وہی بات ہے کہ تحجد والی حدیثوں کو آپ تراوی پر فٹ کیسے کر رہے ہو نبی نے تو تراوی تین دن پڑھی ہے اس میں کتنی رکتیں پڑھی ہیں وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو بات ختم ہو جائے گی وہ تو حضرت عمر کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے پھر حضرت عمر سے دو روایتیں آٹھ بھی ہیں بیس بھی ہیں اگر آٹھ والی صحیح روایت ہوتی تو کوئی تو روح زمین میں اس وقت آٹھ پڑھ رہا ہوتا نا اس مسئلے کو میں انشاءاللہ ابھی ریکارڈ کرواؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں آدمی عبادت کرے اللہ اللہ کرے ہمیں کن مسائل میں اب چپ بیٹھے رہے نا اگر تو امت گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی چپ بیٹھنا بھی ہمارے لئے ممکن نہیں میں عدالتی خلا پر چپ بیٹھا رہتا تو وہ منجن تو بکتا نا پھر دبا کے تو مجھے اپنے ٹائم کو فارغ کرنا پڑا اب آدمی عبادت کرے قرآن کے دوسرے مضامین کو سوچے یا ان اختلافات کے بکیڑوں میں پڑے اگر ہم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں لوگ تو چھوڑ دیں گے پھر ایمہ مشتہدین کو لوگوں کو تو پھر آج کل کے سکولرز یرغمال بنا لیں گے کھیلیں گے ان کے جذبات سے خوب سمجھ لو نہ سعودیہ کا کوئی مفتی امام احمد بن حمل کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے ہم کسی عالم کی توہین نہیں کرتے کوئی کہتا ہے نا سعودیہ کے مفتی کا فتو بھائی آج کل کے فتوے ہیں یہ صحیح ہے نا چاہے سعودیہ کے ہوں چاہے حرم کے ہوں چاہے ملیشیا کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں چاہے جاپان کے ہوں ہم اللہ نے آج لوگوں کو نہیں دی ہے جو قدیم لوگوں کو دی تھی اور بار بار بتاتا ہوں آئیمہِ مجتہدین جو ہے نا یہ تابعین تبہ تابعین کے دور میں ہیں ان لوگوں نے نمازیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں یہ لوگ سنت کے محتاج نہیں تھے بہت سی چیزوں میں ایک بس چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں تاکہ ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ نہ رہ جائے جو بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے آج ہر چیز میں جو حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں حدیث دکھاؤ کہیں بیس رگت ترابی حدیث دکھاؤ بہت سارے مسائل میں ہمارے پاس حدیث نہیں ہیں وہ تواتر عملی سے ثابت ہیں عملی تواتر سمجھتے ہو سینہ بسینہ چلے ہیں اس کی میں بہت دفعہ مثال دیتا ہوں کہ خواتین صفہ اور مروہ پہ چلنے کا حکم ہے دوڑنے کا حکم نہیں ہے جب ہج عمرے پہ خواتین جاتی ہیں تو دوڑیں گی یا چلیں گی چلیں گی کوئی حدیث دکھا دو کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں حضرت عائشہ سے ایک اثر منقول ہے وہ بھی ضعیف ہے لیکن امت نے دیکھا تابعیہ نے صحابیات کو دیکھا کہ وہ چل رہی ہیں دوڑ نہیں رہی ہیں پھر تبہ تابعین جو تھی انہوں نے ان عورتوں نے تابعین کو دیکھا تو یہ تواتر سے سلسل چلتا ہوا آج تک کسی طرح آ رہا ہے اب کوئی سکولر اٹھے اور وہ یہ کہے کہ نہیں یہ معلویوں نے منجن بیچا ہوئے کہ خواتین چلیں گی دوڑیں گی نہیں بخاری میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ دوڑیں گی نہیں چلیں گی صحیح ہے مسلم میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ چلیں گی دوڑیں گی نہیں قرآن میں دکھاؤ اور کسی بھی حدیث کی کتاب میں دکھاؤ کوئی دکھا سکتا ہے بولو بھئی کیا ہو گیا نہیں دکھا سکتے بھئی ہمارے پاس تو جواب آسان ہے چاروں اماموں کا اس پر کیا ہے وہ بڑے محقق تھے انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ ایک چیز سینہ بسینہ تواتر سے چلی آ رہی ہے اسی کو کتابوں میں بند کر دیا بھئی یہ اب بحث سمٹ چکی ہے کیونکہ امت حدیث میں آتا ہے گمراہی پہ کبھی بھی جمع بولو نہیں ہو سکتی امت گمراہی پہ نہیں جمع ہو سکتی بس یہ تیع ہو گیا اب اگر کوئی سکولر اٹھے اور دلیل دینا شروع کر دے کہ نہیں جی یہ تو غلط ہو گیا بھئی خواتین تو دوڑیں گی چلیں گی تھوڑی اور دلیل دینا شروع کر دے کہ حضرت حاجرہ بھی تو عورت تھی نا حضرت ابراہیم کی زوجہ وہ چلی تھی یا دوڑی تھی بولو دوڑی تھی اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضو عنی مناسکہ کم حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو عمرے کا طریقہ مجھ سے سیکھو جیسے جیسے میں نے کیا ویسے ویسے کرو تو صحیح حدیث ہے نبی چلے تھے نبی دوڑے تھے چلے جو ہریپٹی ہے نا اس پہ نبی دوڑے تھے چلے نہیں تھے تو نبی تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو اور اس حدیث میں نبی نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا اب ہم جواب میں کہیں چاروں اماموں کا عجمہ اس پر کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں لو بھائی نبی کو چھوڑ کر کس کے فتوے مان رہے ہو اماموں کے فتوے یہی تو شرک ہے یہی تو منجن ہے یہی تو گمرائی ہے کوئی معقول بات ہوگی ہم جواب میں یہی کہیں گے بھائی نبی کی حدیث بعض دفعہ حدسنا فلان حدسنا فلان کے طریقے سے پہنچتی ہے بعض دفعہ نبی کا طریقہ سینہ بسینہ عملا پہنچتا ہے جو عملا سینہ بسینہ پہنچ رہا ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے جبکہ حدیث جو سنت کے لحاظ سے پہنچتی ہے اس میں راوی سے غلطی کا امکان ہوتا ہے یہاں جو صدیوں سے تواتر چلا رہا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا